نمسکار ساتھیوں کیسے ہو آپ سبھی ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو کی لمپی وائرس تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے گوو ماتا کے کافی کہر اس کا برس رہا ہے اور گوو ماتا کافی دکھی بھی ہو چکی ہیں اس وائرس سے یہ کیونکہ یہ ایک وائرل وائرس ہے جو کی مطلب ایک گائے سے دوسری گائے میں فیلتا ہی جا رہا ہے فیلتا ہی جا رہا ہے جس سے لاکھوں کی تدار میں گوو ماتا کی مرتیو ہو رہی ہیں تو دوستوں اس سے مطلب ہمارے پسو پالک بھائیوں کو بہت زیادہ مطلب اس میں نقصان ہو رہا ہے اور بہت سے پسو پالک بھائی اس سے رو رہے ہیں کیونکہ پسو مر رہے ہیں تو دوستوں ابھی تک اس بیماری کا کوئی مطلب ویکسین بھی نہیں بنی اور اس کا کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوا تو میں کسان بھائیوں کو اور پسو پالک بھائیوں کو اسی کے بارے میں آج بتانے والا ہوں کہ آپ ان کو مطلب کو صدار آئے گا اس میں میں آپ کو اس ویڈیو میں دیسی طریقے بھی بتاؤں گا اور آپ کو اس کی میڈی کل دوائیاں بھی بتاؤں گا تو دوستوں پلیز آپ اس ویڈیو میں پورے بنے رہے اور آپ کو انڈ تک اس ویڈیو کو دیکھے کیونکہ دوستوں آپ اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھو گے تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ نہیں پاؤ گے اور دوستوں اس میں آپ کو جو کی گورنمنٹ کی طرف سے کیا مطلب سویدائیں ملے گی اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو دوستوں ریڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اندر آپ کو دیسی علاج کیا کرنا ہے دیسی علاج کے اندر دوستوں جیسے کی اپنے گائی کے سریر پر بڑے بڑے ففولے ہو گئے ہیں گائی کو بکار آ رہا ہے ناک سے آنک سے پانی بہر رہا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑیا دیسی علاج ہے جو وہ ہے دوستوں کی مطلب آپ کو گلوئی کے پتے لینے ہیں گلوئی کے ڈنٹھل اور پتے دولوں لینے ہیں کیونکہ نیم گلوئی ہوتا ہے نیم کے اوپر لگا ہوا ہو پودا تو نیم گلوئی وہ لے کے آ جاؤ تو بہت ہی بڑیا ہے یا سادھارن گلوئی بھی چل جائے گا دوستوں آپ کو گلوئی کے پتے لینے ہیں ان کو مطلب آدھے گلو پتے لینے ہیں ان کو اچھی طریقے سے مطلب پانی میں اوبالنا ہے اچھی طریقے سے جسے کہ ہم ہے اس میں دو لٹر پانی لاے تو ایک لٹر پانی رہ جائے اجنی دیر تک اپنے کو اوبالنا ہے اور دوستوں اس کے اندر اپنے کو کیا کرنا ہے ایک چمچ یا دو چمچ اپنے کو ہلڈی ملاچ دینی ہے ہلگی ملانے کے بعد دوستوں اس کے اندر ایک چمچ کالی میرچ ملا دینی ہے کالی میرچ ملانے کے بعد اس میں تھوڑا سا آپ کو گڑ ملانا ہے گڑ ملانے کے بعد دوستوں اس کو اچھی طریقے سے مطلب پکانے کے بعد آپ کو نیچے اتار لینا ہے گیس سے بعد میں آپ کو اس کو تھوڑی دیری کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑنا ہے جب یہ اچھی طریقے سے مطلب گنگنہ ہو جائے تھنڈا ہو جائے بلکل جیسے کہ اپنا پسو جلے نہیں اس کی جیب بھی جلے نہیں تب اپنے پسو کو یہ کارڈا پلا دینا ہے کیونکہ دوستوں یہ گلوئی کا کارڈا سب سے تو مطلب بڑیا ہوتا ہے اور دوستوں اس میں مطلب ایسے ویٹامینز ہوتے ہیں جو پسو کو لگاتار ہم اگر پانچ دس دن دیں گے تو مطلب اپنے آپ پسو کی جو بخار ہیں ناک سے پانی آنا اس طرح کی پروبلم پیروں میں سوجن آنا یہ سب پروبلم مطلب اچھی طریقے سے اس کی ٹھیک ہو جائے گی تو دوستوں آپ کو سب سے پہلے تو مطلب یہ دیسی علاج کرنا ہے اس کے بعد دوستوں جو بھی چھالے ہو رکے ہیں ان کے سریر پر ان چھالوں کے لیے کیا کرنا ہے چونکہ چھالے مطلب ان میں مواد بن کے وہ پوٹ گئے ہیں تو ان کے اوپر آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو نیم کے پانی سے نیم کے پتوں پتے لے کے ان پانی کو گرم کر کے اچھی طریقے سے پانی ہرا ہو جائے تب اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا مطلب تھنڈا کر کے اس پانی سے مطلب پورے گوو مطا کے سریر کو اچھی طریقے سے دونا ہے پیروک سے لے کر سریر سے لے کر سر سبھی جگہ سے موکے یہاں پہ سبھی جگہ پر مطلب اچھی طریقے سے دو کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے دس منٹ کے لیے آپ کو گوو مطا کو چھوڑنا ہے اور بعد میں آپ کو نیم کے پتے لینے ہیں ان کو اچھی طریقے سے آپ کو میکسی کے اندر پیسنا ہے اس کا بھی اچھی طریقے سے مطلعہ اپنے کو پیشٹ بنا لینا ہے بلکل گاڑا گاڑا سا پیشٹ بنا کے اس کے اندر اپنے کو حلدی ملانی ہے جیسے کہ آپ آدھا کلو نیم کے پتے لے رہے ہو اور اس میں مطلعہ آدھا کلو کا کتنا پیشٹ بنا اس کے حساب سے آپ اس میں حلدی ملا دینا حلدی بھی آپ کو اس کے برابر نہیں تھوڑی سی کم لے لینا وہ اتنی سی حلدی آپ کو ایڈ کر لینی ہے حلدی ایڈ کرنے کے بعد جتنا بھی آپ نے پیشٹ بنایا ہے اس کے اندر آپ کو ایک یا دو کپور کی گولیاں ملا دینی ہے جس سے کہ مطلب مکھی مچھر نہیں بیٹیں گے سریر پر اور مطلب گاؤں ہوں گے جو جلدی سے جلدی بھر جائیں گے تو دوستوں ان سے بھی مطلب اس کا نیم کا اور حلدی کا اور مطلب اپنے کپور کا ان کا پیشٹ اچھی طریقے سے بنا کر گاؤں ماتا کے سریر کے اوپر لگا دینا ہے اچھی طریقے سے جہاں پر بھی گاؤں ہو رہے ہیں وہاں پر اچھی طریقے سے لگا دینا دوستوں یہ کام آپ اگر پانچ یا دس دن کرو گے تو اپنے آپ ہی گھوماتا کے وہ جو بھی مطلب شریر پر چھا لے ہوئے ہیں وہ ایک دم سے گارنٹی کے ساتھ بلو رہا ہوں گی وہ بلکل کلیر ہو جائیں گے آپ کو خود کو اس میں مطلب فرق دیکھ جائے گا اور دوستوں ایک جو لمپی سکن ڈیزیز کٹ آتا ہے جس کے اندر دو دعائیاں آتی ہیں اس کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستوں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ دونوں دعائیاں ہیں ایک کا نام تو ہے ایکٹینو کیور اور دوسری کا نام ہے سکیویجین یہ دونوں دعائیاں مطلب ایسی ساندار دعائی ہیں دوستوں اس کا آپ کو کیسے پریوک کرنا ہے آپ کو اس میں مطلب دو دو ایمل صبح سام صبح سام امنے پسو کو پلانا ہے اور دوستوں یہ مطلب 5 یا مطلب 4 دن میں آپ کے پسو کو جلدی سے جلدی ٹھیک کر دے گی یہ گارنٹی میں 100% کے ساتھ خود لے رہا ہوں کیونکہ دوستوں اس کا پریوک میں نے خود نے دیکھا ہے اور آپ بھی اس دوائی کا پریوک کریں کیونکہ دوستوں بہت ہی اچھی دوائی ہیں لمپی سکن ڈیزیز میں 4 دن کے اندر اس نے مطلب اپنا اثر دکھا دیا اور اچھی طریقے سے پسو واپس دانا پانی کھانے لگ گیا اور ٹھیک ہو گیا اس کی بکھار بھی ٹوٹی اس مطلب دوائی سے تو آپ کو یہ دوائی مطلب اپنے پسو کو دینی ہے اور دوستوں جو بھی مطلب آپ دوائی دو سب سے پہلے مطلب آپ اپنے نیزدی کی پسو چکستی کی سلا سے ہی مطلب یہ کام کریں دوائیاں ان کو پوچھکے ہی مطلب آپ دیں کیونکہ دوستوں یہ وائرل بیماری ہے بہت ہی ڈینجرس بیماری ہے تو دوستوں آپ سمجھ پائیں ہوں گے اس ویڈیو میں اور دوستوں اب سرکار کے دوارہ اس میں کیا سائتہ مل رہی ہیں سرکار کے دوارہ یہ سائتہ مل رہی ہیں کہ مطلب اپنے جو بھی مطلب گاؤں میں پنچائتیں ہوتی ہیں وہ پنچائتوں کے اندر سرکار ایک لیبوریٹری کھولے گی جس میں مطلب اپنے پسو کی نیزدی کی کسی بھی بیماری ہو اپنے پسو کے اندر اس کی جاچ ہوگی اور دوستوں سرکار کے مطلب قرمچاری گاؤں گاؤں جا کر پسو کا مطلب ٹکا کرن کریں گے جو بیماری چل رہی ہیں اس سے ریلیٹیٹ بھی مطلب ویکسین لگائیں گے اور مطلب آنے والی بیماریوں کے لیے بھی پہلے سترک رہیں گے جس سے کی اپنے پسو میں بیماری نہیں ہوگی تو مطلب یہ سویدائیں کر رہی ہیں اور دوستوں ابھی جو لمپی وائرس سے جن مطلب پسو پالک بھائیوں کی گائیوں کی موت ہو چکی ہیں اس کے لیے بھی سرکار نے معاوجے کی وویستہ کی ہیں دوستوں اس میں بھی مطلب پسو پالک بھائیوں کو معاوجہ ملے گا اپنے پسو کا جیسے کہ مطلب پسو پالک بھائیوں کا اگر پسو مطلب ایک لاکھ روپے کا تھا تو ان کو کم سے کم چالیس پچاس جائے روپے سرکار کی طرف سے ملیں گے تو دوستوں مطلب ابھی جو آپ کے مطلب یہ وائرس اپنی گائیوں میں چل رہا ہے تو آپ مطلب دیسی علاقہ ہی کام چلائیں کیونکہ دوستوں اگر ابھی تک تو کوئی ویکسین اس کی تیار نہیں ہوئی ہے جیسے ہی مطلب ویکسین بن جائے گی تو دوستوں میں آپ کو جلدی سے جلدی بتا دوں گا تو ساتھیوں آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو جرور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ دوستوں ایسی ویڈیو آپ کو اس چینل پر ملتی رہے گی اوکے دوستوں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے بدنے مات جائے ہن جائے بارت